ایک قربانی کا ذکر کریں ایک قربانی کا یا ایک بلیدان کا ذکر کریں بلیدان کے بارے میں اتپرتی کی کتاب اس کے چار باپ کی ساتھویں آیت کے دوسرے حصے میں لکھا ہے اتپرتی کی کتاب پیدائشی کتاب اس کے چار باپ کی ساتھویں آیت کے دوسرے حصے میں کہ یہ بندہ قربانی قربانگاہ پر رکھتا ہے بلیدان بلیدان بہت سے لوگ بلیدان پسند کرتے ہیں ہم نے یہ بلیدان دیا ہم نے یہ بلیدان دیا ہے بلیدان کرنے والے جو بہت بلیدان کر رہے ہیں شاید آپ نے بہت اچھا بلیدان کیا اور چرچ میں بہت اچھا بلیدان کیا ہو آپ نے اپنے جیون میں بہت اچھا بلیدان کیا ہو اور آپ بلیدان کے بشامی جانتے ہیں پر اس بلیدان دینے والے کے بشامی لکھا ہے ساتھویں آیت کے دوسرے حصے میں اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازے پر دپکا بیٹھا ہے in spite of putting your offering on the altar you still have to be very vigilant in spite of giving 50,000 donation in spite of reading 4 chapters in the morning چار ادیائے سبح پڑے چار ادیائے شام کو پڑے ہیں دیڑ گنٹہ دعا کری ہے you still have to be vigilant don't tell me کہ کہ تم نے اپنا سمان ویدی پر رکھ دیا and that is enough اس کا سمان ویدی پر رکھا ہوا تھا پر اس کا ہردائے کڑوا تھا بھائی کو مات ڈالنا چاہتا تھا وہ کومپٹیٹیو تھا میری ویدی پر میری بھینٹ پر پرمیشور کی آگ کیوں نہیں آئی یہ کیا سمجھتا اپنے آپ کو یہی ہے پرمیشور کا چنا ہوا کیا میں نہیں ہوں جب آپ نے اپنی بھینٹ بیدی پر رکھ دی ہو تو اس وقت اپنے آپ کو چیک کیجئے گا forget about what is on the altar but check yourself when you have lots of money in your hand آپ نے بہت کسا ہے آپ چرچ میں دینا چاہتے ہیں پر اپنے آپ کو چیک کیجئے نئے ادنا میں لکھا ہے کہ دو پتی پتی نے طے کر کے ایک رقم بنائی اور وہ رقم لے کر چرچ میں پہنچے اور انہوں نے پترس کے پیر پر رکھ دی لیکن ان پتی پتیوں نے اپنی راہ کو نہیں دیکھا ان کے دماغ میں جھوٹ تھا چھل تھا فریب تھا اور بجائے پرمیشن کی حاشیش پرابت ہونے کے لکھا دونوں گر کے مر گئے while your offering is upon the altar جب آپ قربانی دینے والے یا بلی دینے والے بھینٹ چڑھانے والے لوگ ہیں اس وقت آپ کو اپنے آپ پر غور کرنا ہے کہ بھینٹ کے وقت میرا دل کیسا ہے میرا دماغ کیسا ہے میری راہیں کیسی ہیں when you enter into church جب آپ church میں جا رہے ہو church جاتے وقت اپنی راہوں کو دیکھئے کہ church بہت گرور اور گھمند سے بھر کے تو نہیں جا رہے ہیں کہیں بہت religious بن کے تو church نہیں جا رہے ہیں میں church برابر آتا ہوں میرے برابر کون جانتا ہے کبھی کبھی ہم church میں آکے بیٹھ بھی جاتے ہیں تو ایسے بیٹھتے ہیں ہاں معلوم ہے سب سنوائے کوئی نئی بات بلو ہاں ہاں پتا ہے یہ بھی گانا آپ آئے ارے ٹھیک ہے معلوم ہے ہم سال کی کتاب سے بول رہے ہیں ہم کو بتائے it's not a good road اس کو بلتے گھمند اس کو بلتے غرور اس کو بلتے اہنکار یہ اچھی راہ نہیں ہے اس راہ کو چیک کرو اس پہ سوطریا ہو یہ turn غلط ہے this is a wrong turn میں نے ایسے اس کا نام رکھا ہے یہ گھمند والی گلی ہے اور گصہ چوک یہ گھمند والی گلی ہے اور گصہ چوک اور نافرمان یہ گھمند والی گلی اور گصہ چوک اور نافرمان اور سیکٹر نفرت میں مت جانا سیکٹر نفرت سے دور رہنا کیونکہ ہاؤس نمبر چار سو بیس میں تم تباہ ہو جاؤ گے گصہ والی گلی نافرمان سیکٹر چار سو بیس نمبر مکان گھمند والی گلی یہ برباد کر دے گی تو اپنی راہوں کو دیکھ کہ کون سی راہ دیکھ نمبر پلیٹ کا لگی اس مقام میں یہ تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے اس مقام کا nochmal اپنے وچن کے دورہ میری رہنمائی کر اور ہونے دیکھے کہ کوئی گنڈی بات مجھ پر راج نہ کرے کئی دفعہ کتنا بڑیاں بڑیاں کام کرتے ہیں کتنے بڑے کرسمس فاظر ہمارے گھر میں لگے رہتے ہیں اور کتنی بڑی کرسمس تھی ہوتی ہے اس کی پھنگی چھت سے چھوٹی ہے لیکن گھر پورا دشت آتما سے گرسیت ہے سب ایک دوسرے کو مات ڈالنا چاہتے ہیں بی بی کہی رہی کرسمس ختم ہونے دو تمہیں جہر دیں گے لڑکا کہہ رہا ہے کرسمس ختم ہونے دو گھر چھوڑ کے بھاگ جائیں گے لڑکی کہتی کرسمس ختم ہونے جو بھاگ کے شادی کر لیں گے سب برباد کیونکہ اپنی راہوں پر غور نہیں کیا گیا غلط رہوں پر چل رہے ہیں ایک کسان نے کسانی تو صحیح کی بی تو اچھا بویا پانی بڑیاں لگایا اور خات اچھی ڈالی پر چوکسی نے گی ان کے سوتے میں دشمن آ کر کڑوے دانے پو گیا ایک قربانی دینے والے نے قربانی چڑھائی لیکن راہیں غلط ہو گئیں اور تب کہا کہ اگرچہ تُو بھلا کرے اگر تُو بھلا نہ کرے تو تیکھ اگر تُو بھلا نہ کرے اگر تُو بھلا نہ کرے تو سنی کیا لکھا ہے تو گناہ دروازے پر دپکا بیٹھا ہے कیسا بیٹھا ہے گناہ کبھی نہیں بولتا ہے گناہ ہوں میں گناہ گیا گناہ ہوں آئیم پاپ چھپکے چھپکے بیٹھتا ہے گناہ دروازے پر دکھا پتہ بھی چلے گا کبھی آئی سپائس کھلے نا جیسے آئی سپائس کھلتے ہیں نا چھپ جاتے ہیں علماری کے پیچھے اور پتہ بھی نہیں چلتا وہ کنٹاپ لگا دیتا ہے ایسے کر کے اس سے بھی زیادہ بھینگ کرتا ہے اسی شیطان کرسچن لوگوں سے آئی سپائس کھلتا ہے گناہ دروازے پر دکھا بیٹھا ہے پھر اس سے بھینگ کر باتا رہا ہوں گناہ دروازے پر دکھا بیٹھا ہے اور اردو میں لکھا اس کے بال گناہ دروازے پر دکھا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے کیا تیرا مشتاق ہے مشتاق ہے ہندی میں لکھا ہے تم گانے گا کے آور چرز میں پھر تمہیں کھاؤں گا تم پریچ کر کے آور چرز میں پھر تمہیں کھاؤں گا جاؤ ٹائٹ دے دو پھر کھاؤں گا تمہاری قربانی ہو جائے پھر کھاؤں گا گناہ دروازے کے پیچھے تم کو کھانے کے لئے بیٹھا پائے مشتاق گناہ مشتاق ہے اگر آسمان کا خدا کا کلام تمہاری رہبری نہیں کر رہا ہے اگر آسمان کا خدا کی باتیں تم کو رہنمائی نہیں کر رہی ہیں اگر تم نے خدا کی مرضی پر سلنا شروع نہیں کیا ہے تو گناہ دروازے پہ پیچھے تُبکہ بیٹھا ہے اور وہ تمہارے لئے کیا کر رہا ہے مشتاق ہے مشتاق ہے یا ایسے بول دیں تمہارے لئے للچا رہا ہے آرنل مل جائیں تو کھالوں آرنل مل جائیں تو کھالوں uwاننلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل کرو تمہیں کام کرو پر تو اس پر غالبہ غالبہ نے طریقہ معلوم ہے غالبہ نے طریقہ شروع بتایا تھا اگرچہ تو بھلا کرے کیسے بلنا چاہیے آپ کو کیسے بات کرنی چاہیے جب آفرنگ رکھیں تو آفرنگ کیسی دینی چاہیے چرچ میں جا کے گانا کیسے گانا چاہیے گانا آج میں گانا گا رہا ہوں بہت سے لوگ آتے ہیں آپ یہ گانا سنیے آپ تو گانے مرد سنے بہت تین سمینے گانا نہیں گایا بہت سے لوگوں نے کہا اور تین میں نسل لوگ کہتے ہیں گانا گائی ہے گانا گائی ہے گانا گائی ہے تو اس لئے گانا گاتا ہوں جب میں گانا گاتا ہوں تو میں ہی گانا گاتا ہوں آپ گانا دیکھئے کوئی معمولی گانا نہیں ہے گانا میں نے بنایا کوئی ایسا گانا بنا ہی نہیں چکتا پھر گانا گاؤ اس سے اچھا تو تم گانا نہ گاؤ بائبل کی کوئی باتیں بولی نہیں ہے پہنی تینی باتیں بول گئے جب میں لندن میں تھا انہوں نے بلایا پانچ دفعہ بلایا تھا تو ایک دفعہ گیا اٹھائی دفعہ امریکہ میں جب بولا اور وہاں پریسیڈنٹ آئے وے تھے اور پھر میں نے ان سے یہ کہہ دیا اور پھر میں نے یہ کیا اور پہنے بدروپے ہاتھ رکھا تم کائکہ پرچار کر رہو یار تم یہ برا پرچار کر رہو یادی تو بھلا کرے خدا کے لوگوں ہوں تم کو پتا ہے کہ تمہاری راہ کس طرح کی ہونی چاہیے ہر پرچارک ہر دعا کرنے والا ہر پرمیشن کا سیوک ہر ماں ہر باپ آپ کو پتا ہے کیسے ہونا چاہیے کئی دفعہ ہم لوگ غلط کام کرتے ہیں اور کئی دفعہ صحیح کام کرتے ہیں پر طریقہ غلط ہوتا ہے صحیح کام کرتے ہیں طریقہ غلط ہوتا ہے جیسے بچے کے لیے نیا جوڑا لے کے آئے نیا سوٹ لے کے آئے لڑکی کے لیے نیا سوٹ لے کے آئے لیٹس سوٹ لے کے آئے لڑکی کے لیے لے پہن لے بڑی بھنکار آ رہی تھی لے تمہیں جندی کیوں کبھی ایسا کپڑا دیکھا بھی نہیں ہوگا جا پہن کے آپ نے بھٹا گھر آپ نے کپڑا چھا دیا بہت مہنگا کپڑا ہے بڑی منت سے آپ لائیں پر آپ کا طریقہ غلط ہے بچے کو كپڑا دینے کی طریقہ غلط ہے آپ سہستہ والے لاتے کم پیسے کل سکر کے لاتے بچی کو گلے سے لگاتے اور کہتا بیٹا میں تیرے لیے ایک جوڑا لائے ہوں مجھے معلوم جو جوڑا پہنے گی تو خوبصورت لگے گی تو میری بچی ہے میرے پاہ اور پیسے ہوتے تو اور لگاتے تھا تو میری بچی ہے تجھے پیار کرتا ہوں بچاتا ہوں تو اس کو پہن کر کے خوبصورت لگے بیٹیہ لے بیٹیہ جلدی سے پہن کر میں سب نے ہاں ہم تیری فوٹو کچھیں گے یادی تو بھلا کرے بھلا کام نہیں لکھا بھلا کرے بہت دھیر والے لوگ دنیا میں بھلا کام کر رہے بری طریقے سے اور برا کام کر رہے بھلی طریقے سے پر پرمیشنر چاہتا ہے پرمیشنر کا کام بھلے طریقے سے کرے اپنی راہوں کو ڈھونڈو اور جانچو you may have taken a wrong turn اس گلی سے اس چورہے سے اس چار سو بیس نمبر مکان سے لوٹ جاؤ یہ تو قربانی تھی ایک اور آئر پڑھیں نیتی بچن کے ستائیس باپ کے اٹھارویں آئیت نیتی بچن کے ستائیس باپ کے اٹھارویں آئیت سنیے گا نیتی بچن ستائیس اٹھارا یہاں اس طرح لکھا ہے جو انجیر کے درخت کی نگے بانی کرتا ہے اس کا میوہ کھائے گا کیا لکھا ہے اس کا میوہ کھائے گا یہ نہیں لکھا ہے کہ جو انجیر کا درخت لگاتا ہے وہ میوہ کھائے گا آئیت بہت سے لوگوں کی یہی تو شکایت ہے کہ میں نے اتنے باغ لگائے اتنے پیر لگائے پر کبھی میوہ نہیں کھایا آپ انجیر کے درخت کو لگاتے ہیں اور کوئے انجیر کھاتے ہیں آپ انجیر کا پیر لگاتے ہیں اور پکشی ٹونٹ مار کے اسے لے جاتے ہیں جو انجیر کے درخت کو لگاتا ہے وہ میوہ نہیں کھائے گا پر جو انجیر کے درخت کی نگے بانی کرتا ہے جو چوکسی کرتا ہے کیوں رو رہے ہیں آپ اپنے بیٹے کے لیے کیوں رو رہے ہیں اپنے بیٹی کے لیے کیوں رو رہے ہیں اپنے خاندان کے لیے کیوں رو رہے ہیں اپنے بزنس کے لیے آپ کا اتنی محنت کری ہاں محنت کری آپ نے پر کتنی بے وکوفی سے آپ نے بزنس سلایا اپنا کتنی بے وکوفی سے آپ نے بچوں سے باتیں کری کتنی بے وکوفی سے آپ نے اپنی روحانی زندگی چلائی ہے اسی لئے آپ میوہ نہیں کھا پا رہے اگر کوئی میری آباس سن رہا ہے اور آج میوہ نہیں کھا رہا ہے تو دوش پرمیشن میں نہ لگائیے گا کیونکہ پر جنمیلی کھا ہے کہ جو انجیر کے درخت کی نگے معنی کرتا ہے وہ اس کا میوہ کھائے گا پرمیشن کے لوگوں تم میوہ کھاؤ گے تم خوشی مناؤ گے تمہارے بچے سرسبد ہوں گے پھولیں پھلیں گے اور تمہارے لئے خوشی کا باعث ہوں گے اور اپنی راہوں کو جانچو اپنی راہوں کی چوکسی کرو اپنی باتوں کی چوکسی کرو اپنے دماغ کی چوکسی کرو اپنے دل کی چوکسی کرو پہلا پترس پانچ دو کہ خدا کے اس گلے کی گلے بانی کرو خدا کے اس گلے کی گلے بانی کرو کیا کرو گلے بانی کرو جو تم میں ہے یہ اس کے لئے کہا ہے منڈلی کے لئے کہا گیا ہے سیوکوں سے کہ سیوکوں منڈلی کی سیوکائی کرو سنو کیا کہا ہے لاچاری سے نگیلی نہ کرو کیا نہ کرو لاچاری سے لاچاری سے کرو اے آلی پیو گے کھانا کھاؤ گے کسی کے گھر میں بجے کوئی بیمار ہے کہ لیں گے چلیے دعا کر دیتے ہیں یہ بیمار ہے تم خدا باب پتہ نہیں بھئی اجو منڈلی آئے گا لاچاری بہت آپ کو پتہ ہی لاچاری کسے کہتے ہیں لاچاری مطلب کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں ہاتھے دل سے کر رہے ہیں لاچاری مطلب کوئی کام کر رہے ہیں ہاتھے دل سے کر رہے ہیں خدا باب کی جو خدمت کرو تو چوکسی سے کرو مجھے بڑا بڑا لگتا کہ کوئی آدمی کہتا ہم ہوا ہرے ہیں ہم دعا کر رہے ہیں ہوا ہرے ہیں تھوڑی ہمیں وہ بڑا لگتا ہے کوئی آدمی کہتا ہے ہیس دلہ ہیس دلہ پریز دلال ہم بڑا لگتا ہے بولتے ہیں جیمس کی جیمس کی جیمس کی جیمس کی جائے مسیح کی گانا کہو جندہ دلی سے کہو ہاتھ اٹھا کے چلا کے کہو جب کبھی خدا کا کام کوئی کرتا ہے کوئی ٹیم کام کرتی ہے آدمی دلی ایسے ایسے کرتی ہے ہمیں بہت بڑا لگتا ہے لاچاری سے نہیں چوکسی سے کرو کسی دنیا کے کسی کمپری میں جا کر کے اسی لاچاری سے کام کریں گے آپ کو نوکلی ساٹھا دیا جائے گا آسمان کے خدا کا کام کرو لاچاری سے نہیں بلکہ خدا کی مرضی کے موافق بلکہ خدا کی مرضی کے موافق خدا باپ میں ترہ کام کرنا چاہتا ہوں how do you want me to perform it how do you want me to perform it every step ask god خدا کی مرضی کے موافق ایک ایچیس خدا کی مرضی کے مطابق your song your prayer your operating in the church your prophecy according to the purposes of god خدا کی مرضی ابھی پورا نہیں بتایا میں نے حدا حدا ہے خدا کی مرضی کے مطابق خوشی سے کیسے کیسے جب خدا کی مرضی کے مطابق کوئی کام کرو گے تو بڑی خوشی سے کرو گے تبھی پادری لوگ بولتے ہیں تیس سال سے پادری ہیں تیس سال سے پادری ہیں میں ایسے بتا رہے ہیں جیسے ابھی تنغہ باقی ملی نہیں تیس سال سے پادری ہیں بھئی ہم کیا بتائیں اپنے لڑکے کی طرح دیکھ کر بول لے گا بیڑا تو بھگ مانگ لینا لیکن پادری نہ بننا بڑی لاچاری سے کر رہا ہے کوئی آدمی اتنی لاچاری سے کام کرے گا اتنی لاچاری سے گیت گائے گا اگر آپ کسی بڑھیا چرچ کے ممبر ہیں پر اتنی لاچاری سے آئیں گے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا آپ انجیر کے طرح کی نکبانی نہیں کریں گے تو اس کو میوہ نہیں کھائیں گے اگر صحیح طرح سے قربانی نہیں لائیں گے تو آسمان سے آگ نہیں نازل ہوگی اور اگرچہ آپ بیچ بونے کے بعد نکبانی نہیں کریں گے تو کڑوے دانے بہت ہیے جائیں گے کوئی پادری بولے گا آپ تو اچھے پرچار رکھو آ کے ہمارے ہاں سب بگاڑ گئے پادریوں کی ورود میں بول گئے آپ ممبر کے لئے بولیں تاکہ اگر آپ کو چڑھانا ہو تو چڑھا سکو اگر آپ کسی بھی کلیسے کے ممبر ہو آپ کے بعد بہت بڑا چرچ بیلڈنگ ہے یا چھوٹی چرچ بیلڈنگ ہے آپ کے بعد کسی طرح کا پادری ہے انگریجی بولنا ہے ہندی بولنے والا اور جو کوئی آج میری آواز سن رہو میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں رسنیا کیا لکھا ہے عبرانیو کتاب اور اس کے بارہ باپ کی پندرمی آیت کے اندر اگرچہ آپ بہت دن سے ایلڈر ہو ممبر ہو ڈیکن ہو سنیے گا غور سے دیکھتے رہو کیا ان سے بولا گیا ہے غور سے دیکھتے رہو کہ کوئی شخص کہ کوئی شخص خدا کی فضل سے محروم نہ رہ جائے غور سے دیکھتے رہو ہندی میں پڑھئے گا کیا لکھا ہے کوئی غور سے دیکھتے رہو اور دھیان سے دیکھتے رہو دھیان سے دیکھتے رہو ایسا نہ ہو ایسا نہ ہو کہ کوئی کہ کوئی پرمیشور کے انگرے سے بنچت رہ جائے خدا کے لوگوں تم نے پچیس کرچی دیئے چرچ میں گھڑی تم نے لگائی ہے نیم پلیٹ تم نے لگائی ہے اے سی کے لئے پیشہ دیانے والے ہو پاتی صاحب کو کھانے پہ بلاتے ہو پر یہ غور سے دیکھنا کہ کہیں تم میں سے کوئی شخص پرمیشور کے انگرے سے بنچت نہ رہ جائے do good things but watch yourself watch your attitude watch how you're giving غور سے دیکھو کہ کوئی شخص پرمیشور کے انگرے سے بنچت نہ رہ جائے سنیں کہ آگے کیا لکھا ہے آگے ایسا نہ ہو کہ کوئی کلوی جل پھوٹ کر آئے آئے اگر ایسا کرو گے اگر انگرے پرمیشور کا چلا گیا تمہارے اندر سے تو تمہارے اندر سے ایک نکلی گی کلوی ایسے نکلی پک پک جل پھوٹ نکلی ایک کلوی جل پھوٹ نکلی اور پھوٹ کے کیا کرے گی کس کو Hana کس کو دکھ دے گی گرجے کو دکھ نہیں دے گی کسے دکھ دے گی تمہاری جل تم میں سے پھوٹے گی تمہارے پروار کتھو تمہارے آدمی کو تمہارے بی بی کتھو تمہارے بچوں کو تمہارے بزنس کو تمہارے بزنس کو تمہارے دکھ دے گی you cannot do anything against the church because the church is the body of Christ اگر کوئی دنیا کا آدمی سوچ رہا ہوگی یہ پک سے پک سے پک سے کریں گے اور چرچ برباد کر دیں گے تو تم بے وکوف ہو تم چرچ برباد نہیں کر سکتے کیونکہ چرچ is the body of Christ اگر تم پک 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 کرو گے اور کوئی گندی اور تم پرمیشنر کے انوگرے سے ونچیت رہ جاؤ گے اور تم اپنے آپ کو وچ نہیں کرو گے ویجلنٹ نہیں رہو گے تو تم کوئی دکھ دے گی کتے لوگ دکھی ہیں آج پہ آج دیز آف ہمیں باتیں لوگ بولتے ہیں بلے ٹونی میں بھی چرچ میں بہت حصہ لیتا تھا بڑی بڑی کنونشن کراتا تھا پہ میں نے دیکھ لیا چرچ میں آج کل کیا ہو رہا ہے پھر میں نے جب سے چھوڑ دیا اب کیا کر رہے ہو میں نے تمباکو کی دکھان کھولی ہے بلے ابھی تو تم نے تمباکو کی دکھان کھولی ہے لیکن اگر پرمیشر کے انگرر سے بھنچت رہے یہ دکان بھی زیادہ دن تک نہیں رہے گی تمباک پھر تمہارے اس میں بورڈ پھر لکھا ہوگا کہ تمباکو کھانا وش سے بھی بھینکر ہے کوئی کلوی جڑ تم کو دکھ نہ دے خورا باپ کی مرضی ہے کہ تمہاری زندگی کو بڑی کام کے لئے استعمال کرنا چاہتا ہے کہاں جا رہے ہو کس طرح مڑ رہے ہو رانگ ٹرن مت لینا اس گھمن والی گلی سے بچے رہنا اور گصہ چوک میں مت جانا نافرمان تولے کا ذکر بھی مت کرنا اور وہ سیکٹر نفرت بہت گندی جگہ ہے ہاؤز نمبر چار سو بیس میں مت جانا ہماری راہوں کی رہنمائی ہم کریں گے اور ہماری جان کو ہلاک سے بچا لے گا بچوں کو ہلاک سے بچا لے گا خاندان کو ہلاک سے بچا لے گا ہمارے پیسے کو برباد ہم سے بچا لے گا ہماری عزت کو برباد ہم سے بچا لے گا ہمارے اندھیرہ سے نکال لے گا ہمارے موت سے زندگی میں لے آئے گا ہماری کڑواہت سے مٹھاک سے ملے آئے گا change in jesus name i want to pray for you a prayer all of you who are hearing this word جو یہ کلام سن رہے ہیں میں آپ کے لئے دعا کرنا چاہتا ہوں اپنے سر کو اپنی جگہ پر جھکائیں میں آپ کے لئے دعا کرنا چاہتا ہوں کوئی ادھر ادھر نہ دیکھے کوئی ادھر ادھر نہ جائے آج میں آپ کے لئے دعا کرنا چاہتا ہوں صرف آپ یہ کہیے خداوند میں آج اپنی راہ پر غور کرنا چاہتا ہوں میں اپنی باتوں کو سوچنا چاہتا ہوں میں اپنے پلان کو سوچنا چاہتا ہوں میں نے کیا کیا تیہ کیا ہے ماہف کر مجھے خدا باپ ہم تیسے دعا کرتے ہیں آج اپنا ہاں بڑھا تاکہ یہ لوگ جو آج یہاں بیٹھے ہیں اور جو جو لوگ آج میری آواز سن رہے ہیں آج وہ اپنے آپ کو جھانچیں تیری طرف پھڑیں کوئی کل بھی جل ان کو پھوٹ کر دکھ نہ دے باغ لگانے والے بیچ بونے والے قربانی چڑھانے والے شیوکائی کرنے والے تیرے ساتھ چلنے والے سب اپنی راہوں پر غور کرے ہیں تیری مرضی پوری ہو یشو مسیح کے نام سے مانگتے ہیں آمین